بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ندیم خالد ناظرین میرے ساتھ اس وقت مائر علوم نجوم موجود ہے قلب آزم صاحب ان سے جانیں گے دعا زہرہ اور زہیر کا زائچہ جو ازدواجی زائچہ ہے وہ کیا کہتا ہے اس میں جو ان کے سامنے ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم والیکم سلام قلب آزم صاحب یہ بتائیں کہ دعا زہرہ اور زہیر کا جو رشتہ ہوا رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے اس رشتے کو زائچہ کے مطابق آپ کے علم نجوم کے مطابق آپ کیا اس میں دیکھتے ہیں دیکھیں دعا زہرہ جو ہے وہ سولہ اپریل دوہزار بائیس کو پنجاب میں آتی ہیں کراچی سے اور سترہ اپریل دوہزار بائیس کا نکاح نامہ جو ہے منظر آپ پہ آتا ہے ہم سترہ اپریل کا جب نکاح نامہ کے اکارڈنگ جو ہے وہ زائچہ بناتے ہیں جب کسی لڑکی کا نکاح ہوتا ہے اس وقت کے اکارڈنگ ایک زائچہ بنتا ہے اور اس زائچے سے سٹرونگ انڈیکیشنز ہوتی ہے کہ یہ اشادی جو ہے وہ کیسی رہے گی یا اس کا فیوچر جو ہے وہ کیا رہے گا جب سولہ تاریخ کو دعا پنجاب میں آتی ہیں مطلب کراچی سے نکلتی ہیں تو اس وقت جو اسینڈن لگن تھا یہ کمری برج تو جو برج تھا وہ ورگو یعنی کے سملہ تھا اور سترہ تاریخ کو برج میزان جو اسے نیکسٹ برج ہے کمر جو ہے وہ سترہ تاریخ کو وہاں پہ سیارہ کیتو کے ساتھ گردش کرتا اور زائچے کے بلکل ساتھویں گھر میں تین سیارے موجود ہیں جن میں ایک راہو ہے دوسرا مرکری ہے اور تیسرا سن ہے جب تین سیارے زائچے کے سیون تھا اس میں ہونا تو میریج لائف بریک ہو جاتی ہے تو اس جو میریج لائف ہے دعا زہرہ کی یہ مجھے بریک ہوتی نظر آ رہی ہے اور سٹرونگ انڈیکیشن ہے علم نجوم کے اکارڈنگ کہ یہ جو دعا کا نکاح نام آئے کوئی لمبا عرصہ یا جو نکاح ہے یہ لمبا عرصہ نہیں چلتا نظر آ رہا بلکہ یہ وائنڈ اپ ہوتا نظر آ رہا ہے پریڈکشن کے مطابق کتنا عرصہ یہ شادی چل سکتی ہے آپ کے علم کے مطابق یہ کب تک چانسز ہیں کتنے سال تک یہ شادی چلے گی زیادہ سے زیادہ یہ پندرہ ماہ تک پندرہ ماہ تک بھی یہ چاتی نظر نہیں آ رہی پندرہ ماہ سے پہلے یہ شادی جو ہے وائنڈ اپ ہوتی نظر آ رہی ہے یعنی کہ ایک سال تین ماہ سے پہلے پہلے یہ شادی جو ہے وائنڈ اپ ہو جانی ہے اور اگر ہم اس زائچے کے مطابق دیکھیں تو اس وقت موجودہ حالات میں دعا اور زہیر کے تعلقات کیسے ہیں آپس میں دیکھیں کوئی بہت اچھے نہیں ہے اگر آپ کو وہ میڈیا پہ انہوں نے جو انٹرویو دیا ہے بہت ہنستے کل کلاتے نظر آ رہے ہیں تو ایسا بلکل نہیں ہے دعا جو وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہے جس وقت ان کا نکاح ہوا ہے تو ان کے نکاح میں بہت ساری پچیدگیاں ایسی ہیں جو ان کو پرسنل آئی میں ڈسٹراب کریں گے اور یہی پچیدگیاں ان کا نکاح نہیں چلنے دیں گے ان کو پرابلم دیں گے اور انٹ جو ہے وہ زہیر دعا کو چھوڑ دے گا کیا وہ پچیدگیاں ہیں دعا منٹلی طور پر فول ڈپریشن کا شکار ہے ڈسٹراب ہے منٹلی طور پر یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ دعا جو ہے نا وہ ڈسٹراب ہے اور اچھے طریقے سے ان کے میریج لائف نہیں چل پائے گی اور ٹوٹ جائے گی اور دعا یہ جو یہاں لاہور پنجاب میں پہنچی تو کیا یہ اپنی مرضی سے آئی گئی آئی تھی یا پھر اس کو کسی طریقے سے ہوا کیا گیا تھا بلایا گیا تھا کیا طریقہ ہے کار اس میں نظر آتا ہے دیکھیں دعا فرسٹ سوال آپ کا یہ ہے کہ دعا جو ہے پنجاب میں اپنی مرضی سے آئی ہیں بلکل دعا اپنی مرضی سے آئی ہیں لیکن کراچی میں جو ان کا گھر ہے اس گھر کے اوپر شاید کچھ اثرات ہیں جو زائچہ انڈیکیٹ کر رہا ہے جس طریقہ کو یہ دعا گھر سے نکل کے آتی ہم تھوڑی سی بیگراؤنڈ جب ہیسٹری دیکھتے ہیں زائچہ کے اکارڈنگ تو اس گھر کے اوپر کچھ اثرات انڈیکیٹ ہوتے ہیں اثرات کس چیز کے سم ٹائم ہمارے حاصلین جوتے ہیں یا ہمارے جو ریلٹیوز ہوتے ہیں وہ کچھ ایسے عمال کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے اوپر کچھ جادو جنات کچھ اس طرح کی ہوائی چیزوں کے جو ہے نا وہ اثرات آ جاتے ہیں جو اثرات اس گھر میں ہونے کی وجہ سے جو آپ منٹلی طور پر کافی پہلے سے چلی آ رہی تھی کیونکہ اس کا ریلیشنشپ تقریباً پچھلے تین سال سے جو انڈیکیٹ ہو رہا ہے زائچے سے وہ تو تین سال سے تھا خود بھی ساڑھے تین سال تین سال بتاتے ہیں یہ بات بھی درست ہے یہ بات درست ہے کہ اس کا تقریباً تین سال جو ہے نا تین سال سے تھوڑا سا زیادہ ہو سکتا ہے پانچ مہینے اس سے زیادہ نہیں مطلب تین سال پانچ مہینے تک اس کا ریلیشنشپ ہوگا اور یہ چلا آ رہا تھا لیکن منٹلی طور پر وہ گھر میں مکمل طور پر ڈسٹرپ تھی اور وہاں سے وہ نکلی ہے انہی اثرات کی وجہ سے اور پنجاب میں وہ خود با خود آئی ہے اس کے پیرنٹس یہ کلیم کرتے ہیں کہ بچی جو ہے وہ اگوا کی گئی ہے اس کے پیچھے کوئی گینگ کام کرتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے دعا اپنی مرضی سے پنجاب میں آئی اور یہاں پہ آکے اس نے اپنی مرضی سے لاب میریج کی ہے ایسا بالکل نہیں ہے کہ اس کو کسی نے اگوا کیا یا کچھ اور سین زائچہ کے مطابق دعا کے جو والدین کے ساتھ تعلق ہے وہ ڈسٹرپ بھی ہے والد کے اور والدہ کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ نہیں تھی دعا دیکھیں دعا کا جو زائچہ بنایا ہے میں نے جس طریق کو وہ گھر سے نکلتی ہیں اس طریق کے اکارڈنگ زائچہ کے سیون تھا اس میں جوپیٹر ہے اور بہت کمزور ڈگریوں پہ ہے مطلب زیرو ڈگری پہ ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اپنے والد کے ساتھ یا اپنے بائیوں کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ جو ہے نا کوئی بہت سٹرونگ تعلقات ہوں گے بلکہ کہیں نہ کہیں ڈسٹرپنس کا شکار جو ہیں وہ رہے ہوں گے کیونکہ یہ جو چاہتی ہے سامنے والے اس کے بات نہیں مانتے یا سامنے والے جو چاہتے ہیں ان کے یہ بات یہ نہیں مانتی تو مطلب ایک انٹرویو میں یہ بھی دیکھ رہا تو زائچہ تو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ بات اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے والی ہے اور اس انٹرویو میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ جس چیز کا فیصلہ کر لیتی ہے وہ کر کے گزرتی ہے اور یہ بات حقیقت ہے اس کا زائچہ بھی اس چیز کی انڈیکیٹ کر رہا ہے یا انڈیکیشن کر رہا ہے کہ یہ جو چاہتی ہے وہ کر کے رہتی ہے اور نہیں زید کی پکی ہے مجھے یہ بتائیں کہ اس کی صحت کے حوالے سے بھی لوگ بہت زیادہ ڈسٹرپ ہیں کہ شاید اس کو صحت کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے اور کیونکہ کھانا وہ جس طرح کا کھانا نہیں کھاتی تو یہ صحت کے کیا مسائل ہیں اس کے ساتھ دیکھیں جب بندہ کوئی ڈپریشن میں ہوتا ہے نا جو زائچہ بھی انڈیکیٹ کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں صحت کے مسائل رہتے ہیں خاص طور پر سٹمی کا جو ایشو ہے نا وہ اس کو لمبا عرصہ رہے گا اور یہ اس کی آنے والی فیوچر جو ہیلتھ ہے اس کے اوپر بھی رہیں گے پیٹ سے جو ہیلتھ ہے یا بیماری جو ہے وہ اس کو پریشان کرے گی خاص طور پر اور اس سے زیادہ جو ہے نا وہ پرابلم نہیں ہے لیکن میریج لائف ختم ہونے ہیں اور مجھے یہ بتائیں کہ مزید دعا کی شادی ایک ہی ہے یا پھر آگے کتنی شادیاں ہیں دعا کے زائچہ دعا کی ایک سے زیادہ شادیاں مطلب دو ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے جو زائچہ بتا رہا ہے چونکہ وہ ڈوول سائن تھا مطلب جو جم نہیں ہے سوری ورگو یعنی کہ سنبلہ جو ہے جس دن وہ نکلتی ہے سولہ اپریل دوہزار بائیس کو تو اس دن ڈوول سائن وہ سامنے آتا ہے اور سیونتھ آوس جو ہے وہ بھی ڈوول سائن یعنی کہ پائیسیس برجہوت ہے تو اس چیز کی انڈکیشن سٹرونگ انڈکیشن ہے کہ یہ اس کی دو شادیاں ہوں گی یا دو سے زیادہ کیا ہم زائچہ میں اولاد کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں اولاد کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسی جو ہے نا وہ کوئی انڈکیشن نہیں نظر آ رہی کہ کوئی اولاد کے حوالے سے کوئی امکانات موجود ہیں ہاں ان فیوچر اور ان فیوچر یہ والدین کے ساتھ دعا کے تعلقات یا ملنا ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے دعا کے والد جو ہیں وہ سب سے زیادہ محنت کر رہے ہیں کہ میری بچی جو ہے وہ میرے پاس واپس آج ہے اس کے لیے وہ آپ میڈیا کا بھی سہارا لے ہیں اور اپنی جو ہے وہ کہلیں کہ مذہب کا جو ہے نا وہ بھی کہ اللہ توبہ کر رہے ہیں کہ وہ میری بچی جو ہے وہ جلد سے جلد واپس آج ہے کہ کہلیں کہ نماز پڑھ کے دعا کرنا یا وظائف کرنا کہ میری بچی بہحفاظت جو ہے وہ پاکستان میرے گھر میں جو ہے نا وہ واپس آج ہے تو مجھے یہ بتائیں جو ان کی سیکنڈ میریج ہے وہ فیملی میں ہی ہوگی یا پھر فیملی سے باہر ہے وہ اس قدر ابھی ڈیپ لی جا کے زائچہ چیک نہیں کیا لیکن جو یہ اس میریج کا کیا فیوچر ہونے والا ہے یہاں تک ہی میں نے اس کو ابھی سٹڈی کیا بہت شکریہ ناظرین یہ شادی کا زائچہ جو ہوتا ہے نکاح کی تاریخ سے یہ بنایا جاتا ہے جس میں جو شہر اور بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں وہ کی سر تک سٹرونگ ہے اور ان میں کون سے مسائل یا رکافٹے حائل ہیں یہ علم نجوم میں وہ سامنے آ جاتا ہے اسٹرولوجسٹ قلب آزم ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کے مطابق یہ بات کے دعا اور زہیر کا تعلق جو ہے یہ پندرہ ماہ سے زیادہ نہیں چل پائے گا یہ ان کی پریڈکشن ہے اس کے بارے میں ان کی شادی کے زائچے کے بارے میں امید کرتے ہیں اگر آپ کے بھی کوئی سوالات ہیں وہ آپ نیچے پوچھ سکتے ہیں قلب آزم سے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو ان کا نمبر سکرین پر دیا ہوا آپ ان سے بھی ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں فیلال مجھے دیں اجازت اللہ نگے باہر